اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم سیمنٹکس میں ایک نیا ٹاپک پڑھنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے نیچرل اینڈ کنونشنل سائنس یہ آج کا لیکچر نمبر سیون ہونے جا رہے ہیں اس سے پریویس چھے لیکچر میں میں نے سیمنٹکس کے ڈیفرنٹ ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے تو اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو وہ لیکچر ضرور دیکھئے گا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ لیکچر دیکھئے تاکہ آپ کے باقی کے کنسپٹس بھی کلیر ہوں یہ آج کا لیکچر ڈیلیور ہو رائے تو ایلف ایڈیوکیشن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ان چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو انٹرڈکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ نیچرل اینڈ کنونشنل سائنس کا کنسپٹ کیا ہے سٹوڈنٹس آپ جانتے ہوں گے کہ لینگویج کمیونٹی مطلب جب کچھ لوگ ایک لینگویج کو یوز کرتے ہیں میسیجز کنوے کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے تو وہ لوگ ایک لینگویج کی کمیونٹی بنا دیتے ہیں جیسے ہم اردو کمیونٹی کی بات کر سکتے ہیں اسی طرح ہنڈی لینگویج کمیونٹی کی اور ساتھ ہی ساتھ انگلیش لینگویج کمیونٹی کی اب آپ کو پتا ہوگا کہ ڈائلیکٹ کسے کہتے ہیں اب سٹوڈنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی لینگویج کے بولنے والے لوگ مختلف انداز اور مختلف لہجوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس وکیبلری ڈیفرنس آ جاتی ہے اس میں ہمارے پاس کویسچن کرنے کا انداز آ جاتا ہے اور چیزوں کو نام دینا مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی اردو سپیکنگ ہے یا پھر اگر کوئی انگلیش سپیکنگ ہے سپوس تو وہ انگلیش سپیکر سبھی انگلیش سپیکر کی طرح سیم وے میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ ہر ٹوینٹی کلومیٹر کے بعد ہمارے پاس ڈائلیکٹ یا پھر لہجہ چینج ہوتا ہے تو ڈائلیکٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ڈیفرنسز ہوتی ہیں جیوگرافیکل اسی طرح کلچرل ڈیفرنسز جو کہ لینگویج کمیونٹی میں جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بات کرتا ہے جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں اس طریقے میں تھوڑا تھوڑا سا بدلاؤ آتا ہے اور اسی کی وجہ سے ہمارے پاس لینگویج میں کافی سارے ڈائلیکٹ آ جاتے ہیں اب اسی طرح آپ کو کلچر کے بھی پتا ہوگا یہ جو لینگویج ہے سٹوڈنٹس یہ ایک کومن ایکٹیویٹی ہے ایک کلچر کی اب جو کلچر ہے اس میں بہت زیادہ کومن ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں جس طرح کہ اٹھنا بیٹھنا اسی طرح کھانا پینا رسم و رواج رہن سہن لباس زبان یہ ساری چیزیں کلچر میں آتی ہیں اب بات کیا کہ ہمارے پاس جو کمیونکیشن کچھ لوگوں کی بیچ میں ہوتی ہے وہ ایک لارچ کومن بیگراؤن کے اگینسٹ ہوتی ہے اب لینگویج جو ہے یہ کمپلیکس سسٹم ہے کس چیز کا سیمبلز کا اور سائنس کا وہ سیمبلز اور سائنس جو کہ کون شیئر کرتے ہیں ایک کمیونیٹی کے میمبرز اب یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جو باقی سائنس ہے ہمارے پاس ہم کیسے ان کی طرف ریئیٹ کرتے ہیں اور ہم کیسے ان کو جانتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مطلب ہم نے کہا کہ ہم باقی سائنس کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں نیچرل سائنس جتنے بھی ہمارے پاس سائنس ہیں سائنس مطلب جتنے بھی منظر ہیں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ساؤنس ہیں جتنے بھی آوازیں ہیں اور جتنے قسم کی بھی سمیلز ہیں یہ ساری نیچرل سائنس ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی سائنس ساؤنڈز اور سمیلز ہیں یہ کسی انسان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں اس انسان کے ساتھ جو کہ ان سائنس کو اوبزر کرتا ہو اور ان کو انٹرپرٹ کر سکتا ہو کیا مطلب کہ جتنے بھی ساؤنڈز ہیں جتنے بھی سائنس ہیں یعنی جو منظر ہمیں دیکھتے ہیں جو ویجول ایمیجز ہمیں دیکھتی ہیں اور جتنے بھی سمیلز ہیں یہ ساری نیچرل سائنس ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ کمیونیکیٹ کرتی ہے کسی انسان کے ساتھ اس انسان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتی ہے جو انسان ان کو اوبزر کر سکتا ہو جو ان کو انٹرپرٹ کر سکتا ہو اب یہاں پہ ہو اوبزر کا مطلب کیا اگر آپ ایک اندر شخص کے سامنے کوئی تصویر کوئی پینٹنگ رکھ دو اور آپ کہو کہ اس پینٹنگ سے آپ کو کیا سمجھا رہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو اوبزر ہی نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو یہاں پہ وہ جو سائٹ ہے وہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا تو وہ سائٹس ساؤنڈ اور سمیلز یہ ساری نیچرل سائنس ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ کمیونیکیٹ کرتی ہے اس انسان کے ساتھ جو کہ ان کو اوبزر کرتا اور ان کو انٹرپرٹ بھی کر سکتا ہوں لیکن ان نیچرل سائنس کے جو میسیجز ہیں وہ انٹرپرٹ ہوتے ہیں یعنی وہ کسی انٹرپرٹ ہی میں ہمیں کوئی میسیج کنوے نہیں کر رہے ہوتے وہ انٹرپرٹ ہوتے ہیں مختلف طرح کی جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں یہ میں سمجھاؤں گا کہ بائی پروڈکٹس آف ویریس ایونٹس کا کیا مطلب جب ہم نیکس سلائیڈ میں جا کے ان کی اگزیمپلز کو دیکھیں گے اب سٹوڈنس یہاں پہ کچھ نیچرل سائنس ہیں میں آپ کو کچھ پکچرز دکھا رہا ہوں اب آپ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ جو دارک لاؤڈز ہیں یہاں پہ جو فوٹ پرنٹ ہیں اور یہاں پہ جو سموک ہیں کیا ان سائنس سے آپ کو کوئی میسیج مل رہے ہیں کیا یہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور ان سائنس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ دارک لاؤڈز یہ فوٹ پرنٹ اور یہ سموک آپ کو کیا میسیج کنوے کر رہے ہیں یا پھر ان نیچرل سائنس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہے ہیں چلیے نیکس لائیڈ میں ہم انہی تین سائنس کو ڈسکرز کرتے ہیں اب یہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایک فوٹ پرنٹ اب ہے کیا افوٹ پرنٹ is a natural sign it is natural result of a foot treating on a soft surface and it can communicate a message that the owner of the foot was recently there to anyone who observed it اب سٹوڈنس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فوٹ پرنٹ ہے اس گیلی مٹی پہ یا پھر اس گھارے پہ تو آپ کو یہاں پہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ اس sign کا کیا مطلب ہے یا پھر یہ کیا میسیج کنوے کر رہے ہیں کہ جو owner ہے ٹھیک ہے the owner of foot یعنی جس انسان کے یہ پاؤں کے قدم ہے وہ ابھی ابھی recently یہی پہ تھا مطلب یہاں سے ابھی کوئی گزر چکا ہے اور even یہ اتنا میسیج کنوے کر رہے کہ ہمیں اس کے direction کا بھی پتہ چل رہے کہ وہ انسان کس سمت میں گیا ہے یا پھر کس طرف وہ walker کے گیا ہے تو یہ ایک natural sign ہے اگر آپ کسی سمندر کے ساحل پہ جائیں اور وہاں پہ آپ ایک ہفتہ رہیں اور آپ کو کوئی بھی footprint نظر نہ آئیں جو کہ روبنسن کروسیو کے ایک novel میں بھی ایک واقعہ ہے کہ وہ مطلب اس میں انہوں نے ایک شخص کو بتایا ہے کہ وہ اپنے غار میں کافی عصے تک رہا لیکن ایک دن جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ کسی انسان کے پاؤں کے نشان تھے یعنی کسی کے footprint تھے وہ انسان بہت ڈرہا اور اپنے ہی کیو میں واپس چلا گیا کیونکہ اس natural sign اس footprint نے ایک message convey کیا کہ یہاں پہ کوئی اور انسان بھی رہتا ہے تو اس طرح یہ natural sign ہمیں ایک message convey کر رہے کہ جو honor تھا اس footprint کا وہ ابھی تھوڑی تیر پہلے ہی یہی کہیں پہ تھا اور وہ کس سمت میں گئے یہ message بھی ہمیں convey ہو رہا ہے اس کے بعد یہ smoke اب student is smoke سے بھی آپ کو کوئی message مل رہا ہوگا کیا we see smoke and know that there is a fire اور a fire has just gone out اگر ہم کہیں پہ دھواں دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا message ملتا ہے ہم پہلی بات تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تو شاید آگ لگی ہوئی ہے یا پھر یہاں پہ آگ لگ چکی ہے آگ ختم ہو گئی ہے اور پھر اس سے دھواں اٹھ رہا ہے تو یہ ایک natural sign ہے جو کہ ایک message convey کر رہا ہے اسی طرح dark clouds یہ black cloud informs us about the possibility of rain آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کالے بادل آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھی بارش کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ جو black clouds ہیں وہ زیادہ تر possibility of rain کو شو کرتی ہیں تو students یہ تھا concept natural science کا چلیے اب ہم دیکھتے ہیں conventional science کو conventional science have human senders as well as human receiver each one has an intention and an interpretation اب ہم نے natural science میں بات کی تھی کہ وہ unintentional ہوتی ہے ان کے messages unintentional ہوتے ہیں اب conventional science میں کیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس باقاعدہ ایک human sender اور اسی کے ساتھ ایک human receiver ہوتا ہے اور ہر ایک انسان مطلب جو human sender ہے اور جو human receiver ہے each one has an intention دونوں کی کوئی نہ کوئی intention ہوتی ہے اور اپنی اپنی interpretation بھی ہوتی ہے the message میں بھی personal is when a friend rings your telephone یہ ان کا جو messages مطلب جو conventional science کے جو messages ہوتے ہیں وہ personal بھی ہو سکتے ہیں جب آپ کا دوست آپ کو call کرے اور آپ کا phone ring کرتا ہے تو وہ ایک conventional sign ہے کہ آپ کا دوست آپ کو call کر رہے ہیں اور quite impersonal in general اور یہ جو messages conventional science کے طرح convey ہوتے ہیں یہ impersonal اور general بھی ہوتے ہیں like the warning siren on a speeding ambulance یعنی جب ambulance چل رہا ہوتا ہے بہت ہی speed کے ساتھ اور اس کا جو siren بج رہا ہوتا ہے تو وہ ایک general message ہوتا ہے سبھی لوگوں کے لیے کہ وہ ambulance کے لیے جگہ خالی کر دیں the auditory and visual devices that people have created to send routine messages to one another اب conventional sign میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ کون سا sign ہے یہ ایک visual sign ہے اس sign کا مطلب کیا ہے ظاہر سی باتیں دیکھے ہی پتہ چلتا ہے کہ smoking is not allowed اور اس کے ساتھ horn ہے تو یہ مطلب horn کا دیتا ہے کہ یہاں پہ horn کا sign ہے اور اسی طرح بزر اگر آپ یہ siren دیکھیں یا پھر بزر دیکھیں تو siren بھی ہمیں ایک message convey کر ہوتے جب یہ siren کسی گاڑی کے اوپر سائنل لگا ہو تو یا تو وہ ambulance کا ہوتا ہے یا پھر police cars کے اوپر specially سائرن لگے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتی ہیں یا تو کوئی emergency ہے یا پھر ہم نے ایک threat آرہا ہے جس کے وجہ سے ہم نے اپنے چاہتے ہیں یا پھر ان کو call کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی لئے جگہ چھوڑ دیں تو ہم hawn بجاتے ہے اسی طرح یہ sign use ہوتا ہے smoking is not allowed siren use ہوتا ہے ambulances میں کہ اگر وہ speed سے جا رہے اور اس کو جگہ چاہیے روڈ ٹریفک اس کو فری چاہیے تو اس طرح ambulance کی جو گاڑی ہوتی ہیں وہ siren use کرتی ہیں اب ہمارے پاس the process of getting information اب student ایک چیز یہاں پہ سمجھنے کی ہے جو کہ بہت ضروری ہے اب ہم in natural and conventional science کو دیکھتے ہیں اب جب ہم in science کو دیکھتے ہیں کسی بھی natural یا conventional sign کو تو اس sign کو دیکھ نا اور پھر اس ہی ایک sign سے information receive کرنا یہ process بہت ہی جلدی ہوتا ہے لیکن اس process کے تین further steps ہیں جن steps کے through ہم ایک sign سے ایک symbol سے information receive کرتے ہیں The process of getting information consists of three steps three steps کون سی ہیں perception the sign and the observer share a context of place and time in which the sign attracts the observer attention اب ظاہر سی بات جب ایک انسان کسی natural یا پھر کسی conventional sign کو perceive ہی نہیں کرے گا تو وہ اس کے message کیسے نکالے گا اور اسے meaning کیسے یا پھر اسے information کیسے derive کرے گا تو سب سے پہلا جو اگر وہ کوئی visual sign ہے تو ہم ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اگر کوئی auditory ہے تو ہم ان کو کان سے سن کے اس چیز کو perceive کرتے ہیں اب second step ہمارے پاس identification student identification میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کو ریکنائز کیا تو اس کا مطلب کیا کہ ہم اس کو ان چیز کے ساتھ match کرتے ہیں جو کہ ہماری memory میں پہلے سے store ہوتی ہیں یعنی اب ہم جب ہی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو identify کیسے کرتے ہیں ہمارے mind میں پہلے سے ہی بہت چیز store ہوتی ہیں تو اگر کوئی sign ایسا ہے جو ہمارے mind میں کسی دوسرے sign کے ساتھ match کر رہے تو ہم اس sign کو اس category میں لے کے آکے اس کو identify کرتے ہیں اور اس طرح سے second step ہوتا ہے identification کا third ہے interpretation کا meanings are often personal the meaning of any sign depends on the space time context in which we observe it اب meaning personal ہے یعنی ایک sign جو آپ کو ایک context میں space time کے context میں ایک meaning دے رہے ہیں شاید وہی ایک same sign آپ کو کسی دوسرے context میں different meaning دیں لیکن یہ depend کرتا ہے جو انسان اس کو observe کرتا ہے the meaning of any sign depends on the space time context in which we observe it یہ space time کے context پہ depend کرتا ہے لیکن third step ہمارے پاس یہ ہی ہوتا ہے کہ sign کو identify کرنے کے بعد ہم اس کی interpretation کرتے ہیں اور ہم اس information لیتے ہیں اور اس طرح the process of getting information لینے کا process ہے وہ complete ہوتا ہے اور ہم وہاں سے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا lecture اگر آپ کو آج کے lecture کی سمجھ آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے یہ لیکچر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی سے فائدہ ہو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک نئے کنسرپٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا دھیر سار خیال رکھ اللہ حافظ